وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا ہے اگر چیز آپ کو پسند ہے کھائے نہیں پسند نہ کھائے حرام کا فتوہ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے تو دوستو آج پھر ایک اور میں بہت ہی مزے کی پھر سے ویڈیو لے کر آئے ہوں آج کی ویڈیو جو ہے یہ محمد علی مرزا صاحب کے جو انجینئر کے نام سے مشہور ہے تو ان کی ویڈیو ہے کہ اوجری جو ہوتی ہے یہ کھانا حرام ہے حلال ہے کیا ہے وہ کچھ اس طریقے کا ویڈیو کا وہ بتاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر تو دیکھتے ہیں کیا کچھ بتاتے ہیں اس ویڈیو میں اوجری کھانے کے تعلق سے وہ کیا کچھ بیان کرتے ہیں کیا کچھ بتاتے ہیں وہ سارا کچھ دیکھیں گے آج کیسے پہلے آپ سب اپنے بارے ہیں بتائیں کیسے ہیں آئی ہوپ کے سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا ہیڈ فول لگاتا ہوں پھر کرتے ہیں آج کی شروع بہت مزے کی ویڈیو بہت زبردست ویڈیو نے مالی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کیونکہ اوجری کے متعلق ہے اوجری کھانا جائز ہے نہیں جائز ہے حرام ہے حلال ہے کیا وہ کچھ وہ سارا کوئی دیکھنے چلو ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں علیوی اگلا سوال ہے عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانبوں کی ساتھ چیزیں کھانا مکروح اور گناہ ہیں جن میں اوجری بھی ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجری شوک سے کھاتے ہیں ظاہر ہے ہنفی کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے مشہور کیا یہ تبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں قذاب راوی ہے امام بھئی حکی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں قذاب راوی ہے کہ یہ ساتھ چیزیں نبیل اسلام نے کھانے سے منع کیا ہے اس میں اوجری شامل ہے آنکھیں شامل ہیں اس طرح کی چیزیں تو سپیر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی اوجری اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر جی مکروح ہے حرام نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے وہ کھاتے ہیں بڑے شوک سے کھاتے ہیں ہر چیز حلال ہے جی حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں جس روایت کی بنیاد پر انہوں نے کلیم کیا ہے وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے ہاں دل نہ مانے لادہ بات ہے مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا مغز تو ہنیفیوں کے نصدیق بھی حلال ہے ان ساتھ چیزوں میں نہیں آتا میرا دل نہیں مانتا صحیح بات ہے بہت اچھی ہے کئی لوگ زبان اتنے شوک سے کھاتے ہیں ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دے آپ آپ جو لوگ اوجوڑی جن کے موں کو لگی بھی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجوڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو کھانے دے آپ جس چیز کو قرآن حکیم میں آئے کہ اپنی زبانوں سے فورا نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے اور سن ابی دعود میں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں باقیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے شریعت کا کلم اٹھایا ہوا ہے وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا ہے اگر چیز آپ کو پسند ہے کھائے نہیں بسند نہ کھائے حرام کا فتوہ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے گوشت کے کٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فعل کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے تو ویسے یہ لوگ کہتے رہے تھے اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ اس طرح ہی چیزیں مشہور رہی نہیں ہے تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے اوجڑی کے مطالق وہ کھانا جائز ہے حرام ہے حلال ہے کیا ہے تو وہ بتا رہے تھے اس کے اوپر تو آپ نے دیکھی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کو کیا نالج ملی اس سے کیا کچھ سیکھا آپ نے تو آپ ضرور بتا دیں اسی طریقے کی اور بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں جس میں جو ہے موٹیویشنل ایموشنل لائف چینجنگ اس طریقے کی اور بہت ساری ویڈیو اس چینل کے اوپر ملتے رہتی ہیں تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں نیکس پھر ہم کسی اور بہت ساری اسی طریقے کی زبردست ویڈیو کے اندر ملتے رہیں گے آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ